بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے ایسیو کے اوپر دوبارہ سے ہمارا تیسا لیکچر ہے جسے ہم بتائیں گے کہ آپ اگر کسی ویب سیٹ کو یا آپ کو مل جاتی ہے تو پہلے ہم نے کیورڈ کے بارے میں ڈسکس کی کہ کیورڈ سیلیکشن کیسے ہوتی ہے اور آج ہم یہ بات کر ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کو سکرائچ سے ویب سیٹ ملتی ہے یا اینڈ سے ویب سیٹ ملتی ہے یا آپ دنمیان میں کئی جوب کرتے ہیں تو آپ ویب سیٹ کو کیسے چیک کر اپنے کنی پوائنٹس کو مددی نظر رکھنا ہے آپ نے دس پوائنٹس کو مددی نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے ان میں سے سر سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کرولی بلیٹی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھنا ہے جو ٹیکنیکل ایسیو ہے وہ سارے اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا پھر میں آپ کو ریویوز آف یور سائٹ سٹکچر کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ریویو کرنا ہے پھر اس میں پبلش جو ہوا ہوا ہے کانٹینٹ وہ کس طرح کا ہوا ہے اس میں کون سا کیورٹ لگایا ہے وہ چیک کرنا ہے آپ نے آثورٹی چیک کرنی ہے آپ نے بزنس اور پرسنل برینڈ کو چیک کرنا ہے کہ یہ بزنس کے جو ہے ان کا وہ برینڈ کے طور پر ریکن ہے کہ کہ نہیں ہوا وہ چیک کرنا ہے اس کے بعد اپنے ویب سائٹ سے جو لنک لیا ہویا ہے جو ویب سائٹ کو لنک ملے ہویا ہے بیک لنکس ملے ہوا رلیٹڈ ہیں کہ نہیں ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے اپ ڈیٹ үور اول proximity جو اس کو اگر اول کونٹنٹ ہے تو اس کوrors کو اپ ڈیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ ایک ویب سائٹ کو کیسے چیک کرنا اور چیک کرنے کے بعد آپ نے اس میں کیا کیتب دیلیے لکے ہے وہ بتا رہا ہوں آج تو سب سے بہلے ہم جو ہے ویب سیٹ کی جو ہے وہ کرول ایمیلٹی کو چیک کریں گا جس میں آپ اس کی لوڈنگ سپیڈ چیک کریں اٹریکٹیو نیس چیک کریں پیج کی اس کے بعد ویجو ایمیلٹی آپ کو دیکھنے کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہیں کیا اس کے بعد آپ کی آئیز اس کے اوپر اٹریکٹ ہو رہی ہیں رک رہی ہیں کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو لوگوں کو ایریٹیٹ کر رہی ہو جیسے لوگوں نے پاپ اپ لگایا تھا تو پاپ اپ آپ کا ایک خاص ٹائمیل کے بعد آنا چاہیے جس میں آپ لوگوں سے یوزر اور آئی ڈی مانگ رہے تھے ہیں یا اس کا ایمیل وغیرہ مانگ رہے تھے ہیں کہ ایمیل پٹ کریں اور اپنی جو کیوری ہم پر سمیٹ کروائیں وہ کتنی دیر بعد آنا چاہیے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی کرولی بیلٹی میں آتی ہیں یہ اس کو آپ نے کیسے منجھ کرنا ہے اب دیکھیں اگر ایک بندہ آیا آپ کی ویب سیٹ میں اس نے دیکھا کہ اس کا ایسٹی پی ایس سکیور نہیں ہے یعنی کہ اس کیور ویب سیٹ نہیں ہے کیونکہ گوگل کا جو رینکنگ فیکٹور آگیا وہ بھی ایسٹی پی ایس میں کنورٹ ہونا چاہیے اور اس میں ایس ایس سیٹیفکیٹ پرشیز کرنے چاہیے وہ بھی آپ نے پاس میں چیک کرنا ہے آپ نے جیسے دیکھیں گے وہ نوٹ سکیور ہے تو میس ایس ایس سیٹیفکیٹ دی گئے تو اس کو وہ پرشیز کروائیں وہ ایک رینکنگ فیکٹور بنتا جا رہا ہے دوسرے نمبر میں ہم جو بات ڈسکس کریں گے وہ کریں گے ٹیکنیکل ایس ایو ٹیکنیکل ایس ایو میں آپ کو اگر پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں آپ اس کے ربورٹ ڈاٹ ٹیک سے کی چیک کریں وہ ٹھیک لگی ہے کی نہیں لگی اور اس کے بعد دوسرا اس کی یو آرل کنونکلائزیشن ہے کی نہیں ہے کہ یو آرل کی چیک کر لیں یو آرل میں ایش ٹی ٹی پی ہے ایش ٹی ٹی پی ایس اور ڈوڈوڈوڈوڈوڈ اس سے تینوں سے ایک ہی جگہ پہ ریڈریکٹ ہو رہی ہے آپ کی ویبسٹ کے نہیں ہو رہی وہ بھی چیک کریں ہاں اس کے بعد آپ کی آپ نے بروکن لنکس دونے کہ کون کون سے اس میں بروکن لنکس ہیں بروکن لنکس کیسے فائنڈ آٹ ہوتے ہیں جیسے آپ نے ایک ایمیج لگایا اس کے پیچھے جو لنک لگایا یا کوئی آپ نے پیج کا جو دیا ہوئے آپ نے اس کو سکچر دیا ہوئے سائز دیا ہوئے یا پیج پر آپ نے لینڈنگ پیج پیج میں آ دیا یا کوئی پیج ایسا جیسے اگزامپل لے لیں پروپٹی کا پیج ہے فیز من کا پیج ہے ڈی اچھے کا پیج ہے وہ اگر وہاں پہ کلک کرنے کے بعد وہ 404 ڈی رہا ہے یا وہ بروکن لنکس دے رہا ہے یا کوئی بھی ایرر دے رہا ہے تو اس کو ٹھیک کروئے بروکن لنکس جو ٹیکنیکل ایسیو میں آتے ڈیویور سائٹ سٹکچر کیا آپ کی جو سائٹ سٹکچر ہے وہ بلکل ٹھیک بنا ہے کہ اگر اس نے پیج ہوم پہ کلک کرنے کے بعد وہ اس کی سب کٹیگری میں گیا یعنی کہ اگر کوئی بھی ویب سائٹ ہے تو اگر میں اگزامپل لے لیتا ہوں یہاں پہ پروپٹی ہی ویب سائٹ پہ لے لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوسری ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں سروس ویب سائٹ پہ لے لیتے ہیں میں نے جی سروس پہ کلک کیا سروس میں آگے ڈیجنل مارکٹنگ آگئی اس کے بعد نیچے آگئی ایسیو آگئی اس کے بعد نیچے یوٹیوب ایسیو آگئی تو میں یہ یوٹیوب ایسیو پہ کلک کیا تو وہ اس کو فردر یوٹیوب ایسیو والے پیج پہ مجھے کنورٹ کرنا ہے کیا اسی طرح آپ کی جو پی ایسیو ہیں ان کے میں وہ ویسے صحیح بنی ہی ہیں پی ایسیو کو میچ کرے ہیں اپنی ویب سائٹ کے سٹکچر کے ساتھ کیا جیسے ہی لنکس اٹیچ ہوئے ہیں کیا ایسی ہی سیکنس ہے پھر اس کے حساب سے ان سیکنس کے حساب سے اپنے کیورڈز کو سیلیکٹ کریں مین کٹیگری کا کیورڈ الگ سے پھر سب کٹیگری اس کے کیورڈز الگ سے اور ان کو ایسے ہی آپ نے منیج کرنا ہے یہ اس کا جو ایسیو اس کو چیک کر لیے گا ٹیکنیکل اسیو آگئی اب جو نمبر چار پہ عادت ہے کہ آپ نے جو کونٹنٹ کی ہے جو وہ پبلش کی ہے وہ کیسا ہے اس میں کیورڈ کیسے یوز کرنے دیکھیں پانسو ورڈز کا اگر ہے کونٹنٹ تو اس میں کتنی دفعہ اس کو ٹین پرسنٹ لے لیں کیورڈ کوئی بھی ایک کیورڈ لے اس کو ٹین پرسنٹ کے حساب سے اس میں پانسو ورڈ کے اوپر ٹین پرسنٹ آپ ڈیوائیڈ کریں جو بھی آپ کے ورڈز بنتے ہوں وہ اس میں ایڈ کر لیں میکسیمم لوگ پر سات سے یا دہس یا پندرہ کیورڈ کے طور بھی یوز کر رہے تھے تاکہ کیورڈ سٹفنگ بھی نہ ہو اچھا اب آپ نے جو ہے جو آپ نے کونٹنٹ لکھنا ہے وہ قصہ لکھنا ہے اس کی اتھارٹی کیسے منٹین ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ پیج کا ٹائٹل لکھ رہے ہیں ٹائٹل میں آپ کا مین کیورڈ آ گیا اس کے بعد آپ نے اس کا لائسی کیورڈ ساتھ ایڈ کر لیا جیسے ڈسکرپشن لکھیں گے مین کیورڈ پلس لائسی کیورڈ پلس لانگٹیل کیورڈ اور یہ اس طرح ملا کے آپ اس کا لکھتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی مزید جو آگے فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں چیزیں اس کو انہی کیورڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا ساتھ میچ کر کے آپ جو ہے نا سب کٹیگریز میں بھی ان کو ایسی میچ کریں اب بہنیا پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی دعا دیتا ہوں کہ آپ نے کیونکہ ویڈیوز بھی ہو رہی ہیں اس کو چیک کرنا ہے آپ نے آرٹیکل کو چیک کیسے کرنا ہے آپ نے آرٹیکل دیکھنا ہے اس میں سپیم سکور نہ ہو پہلی بات سپیم سکور چیک کریں اس کا دوسری بات یہ سپیم سکور کے بعد اس کی گرامر چیک کریں گرامرٹیکل مسٹیکس کو ڈھونڈے اور اس کے بعد تیسی کہ آپ نے جو ورڈنگ لکھی ہے کیا وہ اپ ٹو دا مارک ہے کے نہیں ہے آپ نے یوزر فرنڈلی ورڈنگ لکھی ہے کہ آپ نے ری فریز کر کے اس کو ہائیلی کنورٹ کر دیا تو ان چیزوں سے بچنا آپ نے جو آپ کے آرٹیکلز اور بلاغز ہوں آپ کی ویب سیٹ پر لگے ہوں وہ اتنے یوزر فرنڈلی ہو کہ لوگوں کو پڑھ کر اس کے اوپر پڑھیں اور ان کو ایسی انگلیش لگ رہی ہو کہ وہ بہت آسان ہے تاکہ وہ سٹے کریں اگر وہ تھوڑی مشکل ہوگی تو لوگوں کا سٹے کرنا مشکل ہے اگر سٹے کرنا مشکل ہو گیا تو سمجھلے کے باؤنس بیک ریٹ آپ کی ویب سیٹ پر بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ جو ہے میں آپ کو بلاغز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا تھا اب میں چلتا ہوں اب آپ نے جو ہے آپ نے جو اپنے بزنس میں آیا اس کے لنکس کیسے کر رہے ہیں اس کے بروکر لنکس کو ٹھیک کر لیا میں نے گیس بلوگ گیس بلوگنگ کیس طرح ہوئی ہے کیس کی ویڈ بھی ہوئی ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کو آپ نے پورے کلائنٹ کو دکھانا کہ آپ نے اس کی ویڈ کے انگیز بلاغنگ کی ہے اس کی ویڈ کے انگیز آرٹیکل پورٹ کی ہے اس کی ویڈ کے انگیز آرٹیکل پورٹ کی ہے اور کس طرح آپ نے انڈیکس کیسے کروائے ہیں وہ بھی آپ نے اس کو ڈیٹیلن لکھا ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کا کام چھوڑنے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ اس کیوڑ گئیں گے اس اتنا کام ہو گیا ہوا ہے اس کے بعد اب اس کیوڑ پر اتنی منت کرنی ہوگی کیونکہ آپ کوئی بھی بند ہے تو اس کو آپ کو کیسے انداز ہوگا وہ چیزیں چیک کرنے کا کام ہے اب جو ہے آپ کا جو اولڈ کونٹینٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لیں اور یہ جو تین چار چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی اور میں کچھ ٹولز بتا دیتا ہوں جس سے آپ اس کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں سیمرش سے چیک کر لیں وہ آپ کو بتا دے گا موس سے بیک لنگز چیک کر لیں کہ کانکہ لگے ہیں کسی بھی ویبسٹ کے تو آپ اس کو بیک لنگز وہاں سے اٹھائیں میں اگزمپل دے دوں تو کہ اگر آپ نے ویبسٹ رینک کرنی ہے تو یہ بات میری پکی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اپنے کمپیٹریٹرز کو چیک کرنا انہوں نے کس طرح پر بنائی ہے کس طرح پر بنائی ہے انہوں نے کانکہ بیک لنگز لگائے موس بتا دے گا آپ کو سیمرش بتا دے گا آپ کو اور اس کے علاوہ آپ کو اشرف بھی بتا دے گا کہ بیک لنگز کان لگیں اب وہاں کے اس کے ہائے ڈومین آثارٹی اور پیج آثارٹی والے بیک لنگز اٹھائیں اپنے ماں پہ بیک لنگز پوٹ کریں آپ کی آٹومیٹک جو ہے نا ویبسٹ اوپر آنا شروع جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آج ہم اللہ آس بات دسکس کریں گے وہ گوگل سرس کنسول اور گوگل آنائیٹکس پہ ہے کہ گوگل سرس کنسول میں آپ چیک کر سیتے ہیں کہ آپ کا کیورڈ ایسا کون سا کس پوزیشن پہ کھڑ ہے وہ کتنا رائن کر جیسے ہی آپ اس کو چیک کریں آپ اس کیورڈ پہ میند کرنی شروع کریں اور اس کے بعد گوگل آنائیٹکس پہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یوزر کس کیوری کے تحت آرہا آپ کی ویبسٹ بھی اس کیوری کو لیں وہ لانگ ٹیل کیورڈ لیں اس کو اور اس کے پر ایمپرویمنٹ لائیں یہ تھا سمپل ویبسٹ کو چیک کر کر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیورڈ کیسے کر سکتے ہیں اور کیورڈ کے بارے میں بتایا میں نے ویبسٹ کی اپنی بتائی کہ وہ اس میں کون کون سی میں لائف ڈیمو بھی دکھاؤں گا کہ آپ ویبسٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں Thank you very much